کیلے کے بارے میں میں بات کرنا چاہتا ہوں کیلے کے اندر کچھ اچھائیاں ہیں قدرت کی طرف سے اور کچھ کم اچھائیاں ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اچھائی اس میں یہ ہے کہ یہ کیلوریز کا ایک خزانہ ہے ایک نارمل ایک چھوٹے کیلے کے اندر ایک سو دس کیلوریز ہوتی ہیں جو کہ آپ کا وزن بڑھا دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کمزور بچے ماں ان کو موٹا کرنے کے لیے کیلہ کھلاتی ہیں اور اسے وزن بڑھتا بھی ہے دوسری اس کے اندر جو اچھائی ہے وہ ہے اس کے اندر پوٹاسیم کی مقدار تقریباً ایک کیلے کے اندر ساڑھے چار سو سے پانچ سو میلی گرام پوٹاسیم ہے جو کہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے پٹھوں کی مصبوطی کے لیے پوٹاسیم لا جواب ہے یہ تو ہوگی اس کی اچھائی اب قدر برائی ہم اس کی بیان کرتے ہیں برائی یہ ہے کہ اس کے اندر تین سے چار چمچ چینی ہے شوگر بہت زیادہ میٹھ ہے اس لیے جو لوگ ڈائیبیٹک ہیں وہ اس کو استعمال نہ کریں دوسرے نمبر پہ ایسے لوگ جو کہ ڈائیبیٹک نہیں ہیں مگر صرف ہائپلٹینسیو ہیں وہ اگر کیلہ باقیدہ کھائیں گے تو اس کے اندر کیلوریز کی مقدار کی وجہ سے ان کا وزن بڑھے گا اور آلٹی میٹلیون کے دی پی کے اوپر براثر پڑھ سکتا ہے چلتے چلتے ایک اور اچھائی اس کی بیان کر دوں کیلہ کے اندر ٹپ ٹو فین ہوتی ہے اگر آپ رات کو سوتے وقت ایک کیلہ کھالیں تو آپ کو اچھی نید آ جاتی ہے اور آخر میں ایک بہت ہی ضروری بات کہ جو پختہ کیلہ ہے جیسا کہ یہ پکا ہو کیلہ اس میں شوگر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اگر آپ کیلہ پکا کھائیں گے پختہ کھائیں گے تو اس سے آپ کا وزن بڑھے گا لیکن ایک کچھا کیلہ اللہ کی اس سے بھی بڑی نعمت ہے اگر آپ کچھا کیلہ کھاتے ہیں تو اس میں فائبر زیادہ ہے اور چینی کام ہے وہ الٹا آپ کا وزن کم کرتا ہے کیا کہا ہے میں نے کچھا کیلہ وزن کم کرتا ہے اور پختہ اور پکا ہوا کیلہ آپ کا وزن بڑھاتا ہے اپنا خیال رکھیں